اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم لوگ کسی کے گھر وزٹ کرنے کے تھے جہاں پہ ہم لوگ پہلے رہتے تھے اور ان کے سامنے میں ہمارا گھر تھا یہ ان کی چھت سے ویو تھا جو کہ بہت پیارا تھا اور آج کا دن جو ہے وہ میری بہن کی بردے ہے اور 28 دیسمبر کو لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی لیٹ ہو جائیے میں تھوڑی لیٹ اپلوٹ کروں گی یا 29 دیسمبر می بھی ہو جائے گا اور جو ہے وہ میں یہاں پہ کچن میں دہی بھلے بنا رہی تھی لیکن بردے کا ابھی بالکل بھی میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کیونکہ آج بہت ساری چیزیں کرنے والی تھی اس لیے پھر میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جلدی میں دہی بھلے بنا لیتی ہوں دہی بھلے کی سپیٹ جو ہے وہ اس لیے بھی تیز ہے کیونکہ ویسے بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گی اور میں نے پہلے بھی جو دہی بھلے کی ریسپی ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے آئل جو ہے وہ میں نے سائٹ پہ رکھ دیا تھا لیکن ابھی ساتھی میں میں نے کل شام کو بگھو دیئے تھے ماشکی اور مونکی دال تاکہ صبح جو ہے وہ آرام سے میں وہ بنا لوں گی دہی بھلے بنا لوں گی جو ماشکی دال ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور مونکی جو دال ہے یالو والی وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو ان کا جو پیسٹ ہے وہ اتنا بہت زیادہ نہ ہی تو تھک ہونا چاہیے اور نہ ہی تھوڑا زیادہ تین ہونا چاہیے تھوڑا یہ بنا بنا کے بھی انسان کو کافی فیسے پریکٹیس ہو جاتی ہے تو اس کے اندر میں نے نمک مرچ اپنے حساب سے ڈالے تھے اور ساتھ میں میں نے کٹی ہوئی جو مرچیں تھی وہ ڈالی تھی اور ساتھ میں میں نے اس کے ایٹ کر دیا تھا بعد میں میٹھا سوڈا جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے وہ والا تاکہ یہ تھوڑے سے فلفی بنے اور سوفٹ بھی رہیں جتنا آپ اس کا ٹیکسٹر جو ہے اس کو تھوڑا سا پتلا رکھو کہ اتنے ہی بھلے جو ہیں وہ بہت اچھے بنتے ہیں تو مجھے اس ٹائم پر جلدی بھی بہت زیادہ تھی لیکن یہ بنانے بھی تھے کیونکہ آج کا دن میرے لئے بہت زیادہ کام کرنے والے تھے اچھا آئل میں نے جیسی یہ چیزیں ریڈی ہوگی تھی ساتھ میں نے کٹنگ بورٹ رکھ لیا تھا کہ میں ان کی جو دوسرے الوازمات ہیں وہ ساتھ ساتھ تیار کرتی جاؤں میں نے ساتھ میں اس کے ٹوماٹر اور پیاز وغیرہ جو ہے وہ کٹ لیا تھا ساتھ میں یہ فرش دھنیا بھی آیا ہوا تھا وہ بھی میں نے سوچا تھا کہ کٹ لوں گی اور میں نے اس کے اندر صرف گرین چٹنی جو ہے وہ شامل کی تھی جو دہی بھلوں کا مسالہ ہے وہ آج کل بلکل بھی ٹھیک نہیں آرہا باہر سے میں کوشش کروں گی کہ میں گھر میں بنا لوں تو اس طرح میں نے چمچ کی مدد سے بھلے جو ہیں وہ بنا لیے تھے بہت شیپ گول تو نہیں ہے ان کی لیکن بلکل ٹھیک تھی اور جیسے بھلے فرائی ہو رہے تھے ساتھ ساتھ میں میں اس کی چٹنی کی تیاری بھی کر رہی تھی تاکہ وہ جلدی سے بن جائے اور یہ کام جو وہ جلدی ختم ہو بھلے جو ہیں ان کا جو مسالہ وغیرہ تھا یہ والا یہ میں نے کافی زیادہ بنایا ہوا تھا تاکہ میں بعد میں ان کو فریز بھی کر دوں گی جب کبھی کوئی آپ کو وزٹ کرنے آتے تو بھلے بہت جلدی بھن جاتے ہیں اور بہت آسانی سے بھی جو ہے وہ بہت آسانی بھی رہتی ہے کہ چائے وغیرہ کے ساتھ آپ بہت آرام سے رکھ سکتے ہو تو میں اس طرح سے بھلے جو ہے ان کو بنا کے ٹھنڈا کر کے تو جیسے میں شام کو بناتی ہوں اور صبح کے دن میں ان کو فریز کر دیتی ہوں اور پھر جب بنانے ہوتے ہیں ہلکے سے نیم گرم پانی میں آپ ان کو ڈال دیو تو بنا لیتی ہو تو خیر میں نے ان کے اندر پھر مسالہ جو ہے وہ گھر کا ہی بنایا تھا صرف دھنیا پودینہ اور ہری مرچے جو ہیں ان کو میں نے گرانڈ کر کے اس کا مسالہ بنا لیا تھا یہاں پہ میں نے دہی کے اندر ساری چیزیں جو ہے وہ ڈال لی تھی بھلے یہاں پہ میں نے پانی میں رکھ دیئے تھے نیم گرم پانی میں وہ سین شاید تھوڑا میس ہو گیا ہے اور اس طرح سے میں نے اوپر نیچے ساری چیزیں جو ہے وہ ڈال کے تو یہ والا بھلوں کا جو چیزیں تھیں وہ جلدی سے تیار کر لی تھی بھلا جو ہیں وہ بن گئے تھے اس طرح سے یہ نظر آ رہے تھے شاید لائٹ سارا زیادہ تھے جس کے وجہ سے اندر مسالہ بہت کم لگ رہا تھا لیکن خیر اپنا اپنی مرضی بھی ہوتی ہے مسالہ آپ جتنا مرضی ڈال لو تو ادھر یہ ہمارا جی بلہ بیٹھا ہوا تھا بلے کے حوالے سے بہت زیادہ سوال آتے ہیں کیا آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے کیسے رکھتے ہو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا فیس بک کے اوپر بھی بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے لیے میں نے اس کی مکمل ویڈیو جو ہے وہ اپنی چینل کے اوپر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے شاید آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھی آپ لوگ اس کو دیکھ لیں تو یہ تو جی باہر چلا گیا تو آج کے دن جو ہے وہ میری بہن کی بردے ہیں تو ویسے تو ہم لوگ بہت زیادہ سیلیبریٹنی کرتے لیکن وہ ہماری فیملی میں سب سے چھوٹی ہے تو اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں اور ویسے بھی یہاں بھی میری بہن ہی ہے میرے پاس وہ میرا بہت زیادہ کرتی ہے تو اس لیے پھر مجھے اور میری husband کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ فیملی میں بھی چھوٹی ہے ویسے بھی چھوٹی ہے ہم لوگوں کے پاس تو ہم اس کے لئے ضرور کچھ سپیشل کریں یہ والی ہم لوگ یہ جو ہیلیم والا سیلنڈر ہے یہ میں لے کے آئی تھی ایکشن سے ایکشن ہے یا اکسیون ہے مجھے نہیں پتا میں وہاں سے لے کے آئی تھی اور ان کے اندر ہم لوگوں نے جو یہ بلون وغیرہ ہیں یہ والے بھی اس کے اندر ہم لوگوں نے بہت آرام سے خیر یہ بھری گئی تھی یہ ٹوئنٹی فائف یورو کا آیا تھا اور تیس سو بارے جو ہیں وہ آپ آرام سے ہیلیم کے ساتھ بھر سکتی ہو ویسے باہر سے بھی بھروا سکتے ہیں لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا آج کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ کام کرنے والے تھے اور ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ ہر دن بہت بیزی گزرتے ہیں اور خاص طور پر وہ دن جس دن آپ نے کچھ سپیشل کرنا ہوتا ہے اور ہم لوگ اتنا تھکے ہوئے تھے کہ دل نہیں کر رہا تھا کہ لیونگ روم میں جائیں سردی بھی کافی تھی تو اس کی وجہ سے مجھے پھر تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا یہ نیچے جو گند پڑا ہوا ہے یہ وہ بلون کے اندر ہی کوئی پیسز تھے جو کے نیچے گرے تھے یہ ہیلیم کا باکس تھا جس کے فرصائی تفصیل ہی کی ہوئی تھے تو خیر میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ چھوٹی سی ویڈیو بھی شیئر کرتا میں نے کیک بنانے کے لیے مجھے یہ ہینڈ ٹو مکسٹر یہ چاہیے تھا بلینڈر وغیرہ یہ میں نے ایکشن سے لیا تھا یہ واضح دو لیے تھے یہ مجھے بہت پیارے لگے تھے جب کبھی میں ان کی ڈیکوریٹ کروں گی ان کے ساتھ تو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں کیسے کرتی ہوں اس کے علاوہ بھی میں دو اور بوٹلز تھی جو کہ گلاس کی ہی تھی وہ لے کے آئی تھی جہاں پہ میں نے یہ کیرملز لگائی تھی جب آپ آگے برڈے دیکھو گے تو وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی اور یہ شیٹس تھیں ساتھ میں جو مجھے ٹیبل کی چاہیے تھیں یہ واضح شیٹس میں بہت دیر سے لینا چاہتی ٹیبل کے لیے کیونکہ میرا جو ٹیبل ہے وہ وائٹ کلر کا ہے لیکن ہمیشہ بھول جاتی تھی اس کے علاوہ پھر مجھے وہاں سے نظر آئی تو میں نے لے جئے اور پینڈل جو ہیں وہ ایکشن سے بہت اچھی مل جاتی ہیں وہ والی میں نے لی تھی یہ مجھے دو ٹیبل کے کور چاہیے تھے ایک کچن کے لیے اور ایک لیونگ روم کے لیے چاہیے تھا تو جی یہ میں نے کیک بنایا تھا کیک کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے لیکن یہ بہت ایزی کیک ہے یہ صرف انڈوں کے ساتھ میں نے بنایا تھا اور بہت مزے کا بنا تھا بہت مزے کا بنا تھا اور اس کی کریم بھی جو اوپر بنی ہے وہ والی بھی بہت ایزی ریسپی تھی یہ جو نیچے اس کے بوٹلز ہیں اور یہ کینڈل ہیں اوپر یہ بھی میں ایکشن سے لے کر آئی تھی لیونگ روم میں سسٹر بھی تھکی ہوئی تھی وہ سوکی ہوئی تھی جس کی پرٹے تھی اور لیونگ روم میں ہم لوگوں نے یہ تھوڑا سا انتظام کیا تھا اور یہ جہاں پہ ٹوانٹی ٹو یہ جو لکھا ہوئا ہے اس کے نیچے میں نے یہ تھوڑی ایک پکچرز وہ سسٹر کی ہینگ کی تھی اور ساتھ میں یہ تھوڑی فنی چیزیں وہ اس کے لیے لکھی تھی اور وہ دیکھ کے ان کو بہت زیادہ خوش ہوئی تھی میری امید سے بھی جاتا مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ بالکل نارمل سمجھے گی ہے سارا کچھ لیکن وہ بہت خوشی تھی اس کی کچھ ایک تصویریں تھی جب وہ اس کا سکول سٹارٹ ہوا تھا کچھ ایک جہاں پہ وہ اس نے اپنی جو سند وغیرہ اس کی سکول کیونی تھی وہ تھی اور یہ چھوٹی اس کی امی جی کے ساتھ تصویر ہے یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے اور میری بہن کی تھوڑی بہت مہمریز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے تو سب سے چھوٹی ہے لیکن اتنی کیرنگ ہے اتنی کیرنگ ہے ماشاء اللہ سے اس کو ہر رشتے کا پتہ ہے ہر ہر ایک چیز کا اس کو بہت اچھے سے پتہ ہے ہر ایک زمداری اس کو بہت اچھے سے احساس ہے کہ اس نے وہ کس طرح سے نہیں بھانی ہے تو میں کبھی کبھی ہستی ہوں کہ وہ ہے تو چھوٹی لیکن لگتی سب کی دادی ماں اسے کبھی کوئی مشورہ لے لو کبھی کوئی بات کر لو وہ بہت اچھے سے آپ کو سمجھائے گی اور جواب دے گی شاید چھوٹی بہنیں جو ہیں وہ بڑی بہنوں سے بہت زیادہ کچھ سیکھ جاتی ہیں یا جو چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں وہ زیادہ جلدی سمجھدار ہو جاتی ہیں کیونکہ سب کو وہ دیکھتی ہیں اور چھوٹے ہوتے میری بہن یہ سارا ٹائم سٹیڈی کرتی ہوتی تھی مجھے یاد ہے جب بھی اس کو کچھ بھی کہتے تھے ہمیشہ اس کے ہاتھ میں بک ہوتی تھی میں وہ تصویر بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی لیکن اس لئے نہیں کر سکی کہ یہ والے جو بلون ہیں ان کے اندر ہیلیم بھٹتے تھے زیادہ جیسے ہی تو یہ پھٹ جاتے تھے اور پھر نیچے اس کے جب میں تصویر لگاتی تھی تو وہ ہوا میں نہیں رہتے تھے وہ نیچے آ جاتے تھے تو اس وجہ سے میں اس طرح سے ڈیکوریٹ نہیں کر سکی پلس وہی بات ہے کہ تھکی اتنا زیادہ ہوئی تھی اس لئے پھر میں بہت زیادہ کچھ کر نہیں سکی تو جتنا بھی کر سکی یہ سوئی ہوئی تھی اس کو میں نے جار کی اٹھایا اور جیسے اس کو برڈے وش کی تو سارے ہمارے گھر میں جو ہیں وہ سب شرماتے ہیں ویڈیو کے سامنے آنے سے کوئی بھی یہاں پہ ویڈیو جو ہے وہ نہیں بناتا اور مجھے بھی ویسے اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی تھوڑا بہت میں ان لوگوں کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو خیر یہاں پہ جی اس نے برڈے جو ہے مجھے تو بہت بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور میرے اتنا دل ہو رہا تھا کہ بس وہ کیک کٹے اور میں چائی اور کافی کا کپلے کے ساتھ بیٹھ جوں اور ہم انجوائے کریں پھر ہم ساری رات ہم لوگ بیٹھے رہے صبح تک کیونکہ یہ لوگ تو بارہ بجے اٹھے تھے اور ہم لوگ ساری اس کی پچپن کی باتیں کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں تاکہ یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی رہے گی اور مجھے یاد بھی رہے گی اس کی ویڈیو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم پہ آسانیہ پیدا کرے اور اس کو ہر زندگی کے امتحان میں بہت ہی کامیاب کرے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ